ہیلو گائیز ویلکم ٹو مادو ویب ٹیک اس ویڈیو میں ہم پی ایچ پی کی ہیلپ سے ایک آن لائن سی وی میکر اپلیکیشن بنائیں گے جس میں ہم ایچ ٹی ایمل کے فارمیٹ سے سی وی کو پی ڈی ایف کے فارمیٹ میں کنورٹ بھی کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو ڈیمو دکھا دیتا ہوں تو اس طرح سے سی وی کا جو لے آؤٹ ہوگا یوزر کے لیے جہاں پہ یوزر اپنی ڈیٹیل پٹ کرے گا میں نے یہاں پہ کچھ ڈیٹیل پٹ کی ہوئی ہے ان باکسز میں ان ٹیکسٹ باکسز میں اور اس طرح یہاں پہ یوزر فیل کرے گا سب فیل اس کے بعد یہاں پہ اگر وہ جنریٹ سی وی کے بٹن پہ کلک کرتا ہے تو اس کے سسٹم میں پی ڈی ایف کے فارمیٹ میں سی وی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہاں پہ میں میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں سی وی پی ڈی ایف کے فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے میرے سسٹم میں تو یہاں پہ میں اپن کر کے اس کو دکھا بھی دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس فارمیٹ میں یہاں پہ یہ سی وی بن چکی ہے تو ویڈین فور ٹو فائف مینٹ یہاں پہ کوئی بھی یوزر آن لائن اس اپلیکیشن کے تھرو سی وی جنریٹ کر سکتا ہے یہاں پہ میں جان سمیت کی جگہ یہاں پہ میں نیم چینج کرتا ہوں واپس جا کے یہاں پہ کوئی بھی چینجنگ بھی کر سکتے ہیں واپس یہاں پہ واپس آیا میں اور یہاں پہ میں چینج کر دیتا ہوں اس کو مادو ویب ٹیک کے ساتھ یہاں پہ مادو ویب ٹیک لکھنے کے بعد میں اگین جنریٹ سی وی کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں نیچے تو پھر سے میرے سسٹم میں ایک سی وی جنریٹ ہو چکی ہے ایک ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں اپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پہلے جون سمیت لکھا ہوا تھا یہاں پہ اب مادو ویب ٹیک لکھا ہوا ہے تو اس ویڈیو میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ کام کریں گے سب سے پہلے ہم نے کمپوزر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو انسٹال کرنا ہے کمپوزر کیا ہے کمپوزر ایک دیپیڈنسی منیرجر ہے پی ایچ پی میں جب بھی ہم لائبریریز کا یوز کرتے ہیں تو کچھ لائبریریز کو منیج کرنے کے لیے کمپوزر کا یوز کیا جاتا ہے اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے انسٹال کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے یہ ابھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوگا اس میں ہم نے ایم پی دی ایف لائبریری کو انسٹال کرنا ہے ایم پی دی ایف لائبریری کے پیکج کو انسٹال کرنا ہے یوزنگ کمپوزر اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ ہوگا اس میں ہم ایٹی ایمیل اور سی ایس ایس کی ہیلپ سے سی وی کے لیے پیجز ڈیزائن کریں گے then جو فور سٹیپ ہوگا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ پی ایچ پی کا کوڈ لکھنا ہے اس سی وی کو ڈائنامک بنانے کے لیے and فیفت سٹیپ میں ہم اس سی وی کو ایچ ٹی ایمل کے فارمیٹ سے پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے کے لیے پی ایچ پی کا کوڈ لکھیں گے اوکے سو لیٹس سٹارٹ اوکے سو اب ہم یہاں پہ کمپوزر کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرتے ہیں آپ نے getcomposer.org اس ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے اس ویب سائٹ سے ہم کمپوزر کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے getcomposer.org لکھ کے یہاں پہ میں انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ اوفیشل ویب سائٹ اس پہ آگیا ہوں میں یہاں پہ کافی سارے آپشنز ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ بھی کافی سارے آپشنز آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ composer.exe اس پہ کلک کر دینا ہے اس لنک پہ اور یہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ڈاؤنلوڈ ہو بھی چکا ہے اس کو میں یہاں سے ہی اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے ہی اس کو اب انسٹال بھی کر لیتے ہیں اسی پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں ڈریکٹلی یہاں سے ہی اور یہاں پہ جو بھی آپشنز آئیں گے جسٹ ان پہ میں نے نیکسٹ 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 کی کرنا ہے یہاں سے جو فرسٹ آپشن ہے ہم اس پہ کلک کریں گے جو اوپر فرسٹ آپشن ہے اس پہ کلک کیا یہاں سے نیکسٹ یہاں سے بھی نیکسٹ اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو زیم کا فولڈر ہے اس کا پاتھ اس نے لے لیا یہاں پہ اور یہاں پہ بھی نیکسٹ زیم بھی انسٹال ہونا چاہیے آپ کے سسٹم میں لازمی نیکسٹ کریں گے ویم بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے نیکسٹ اور یہاں سے فینش کر دیتے ہیں اس کو اوکے سو ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکا انسٹال بھی ہو چکا کمپوزر اب چیک کر لیتے ہیں کہ واقعی ہمارے سسٹم میں یہ کمپوزر انسٹال ہو چکا ہے یا نہیں تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم یہاں پہ cmd یعنی کہ command prompt کو open کریں گے یہاں پہ آپ نے cmd ٹائپ کرنا ہے سرچ میں اور command prompt کو open کر لینا ہے command prompt کو open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے کمپوزر کمپوزر لکھ کے اگر انٹر پریس کریں یہاں پہ میں یہاں پہ کمپوزر لکھ لیتا ہوں اور انٹر پریس کرتا ہوں تو یہاں پہ کافی ساری ڈیٹیلز ڈسپلی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ کمپوزر انسٹال ہو چکا ہے ہمارے سسٹم میں یہاں پہ اوپر کمپوزر لکھا ہوا ہے کمپوزر کا ورزن بھی یہاں پہ ڈسپلی ہو رہا ہے کہ 2.2 ہے اور یہ ابھی ٹائم ڈسپلی ہو رہا ہے کہ ابھی ہم نے اس کو انسٹال کیا ہے اپنے سسٹم میں کمپوزر ڈاؤنلوڈ ہو جکا انسٹال ہو جکا فرسٹ ٹیپ کمپلیٹ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ سی ڈرائیو میں سی ڈرائیو کو اوپن کر لیں اور یہاں پہ زیم کے فولڈر کے اندر ایٹی ڈاکس کے فولڈر کے اندر جہاں پہ ہم پی ایچ پی کا ہمیشہ جب بھی کام کرتے ہیں یہاں پہ پروجیکٹ فولڈر کریئیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم پروجیکٹ فولڈر کریئیٹ کریں گے اور اس کو میں نام دے دوں گا یہاں پہ ریزیوم یہاں پہ میں نے ریزیوم کے نام سے ایک فولڈر کریئیٹ کر لیا اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں ابھی دیکھ سکتے ہیں بلکل ایمپیڈی فولڈر ہے اور اب میں یہاں پہ ایم پی ڈی ایف لائیبری پیکج کو انسٹال کرنے جا رہا ہوں اور وہ سی ایم ڈی میں ہی کروں گا یہاں پہ جا کے کمپوزر انسٹال کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ ایم پی ڈی ایف لائیبری کو انسٹال کر سکتے ہیں سی ڈی بیک سلیش اور ایکس ای ایم پی پی فولڈر کا نام لکھیں سی ڈرائیو میں ہے یہ فولڈر تو یہ فولڈر ایکسیس ہو چکا ہے زیم اس کے اندر اب ایٹی ڈاکس کے فولڈر کو ایکسیس کرنا ہے اس کو ایکسیس کرنے کے لیے سیم سی ڈی سپیس ایٹی ڈاکس جس فولڈر کو ایکسیس کرنا ہے اس کا نیم یہاں پہ لکھیں تو یہاں پہ ایٹی ڈاکس کے فولڈر کے اندر ہم چلے گے اب ایٹی ڈاکس کے فولڈر کے بعد یہاں پہ جو ابھی ہم نے فولڈر لے کے ہم چلے گئیں اب اس کے اندر یہاں پہ ہم نے mpdf لائبری کی پیکج کو انسٹال کرنا ہے تو اس کو انسٹال کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے کمپوزر کمپوزر لکھ کے اس کے بعد ریکوائر لکھنا ہے ریکوائر لکھنے کے بعد پھر mpdf and then forward slash پھر mpdf اور انٹرپریس کر دینا ہے یہ لائن آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے انٹرپریس کرنا ہے تو mpdf کی جو انسٹالیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کمپوزر جیسن has been created تو یہ ایک سے دو منٹ لے گی انسٹال ہوتے ہوئے یہاں پہ ایک سے دو منٹ سے بھی کم لے گی ہے یہاں پہ یہ ایٹی پرسنٹ ہو چکی ہے یہ اور آپ نے تب تک اس کو کینسل نہیں کرنا جب تک کہ نیچے ڈریکٹری کا نام نہ آ جائے یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے زیم ایچٹی ڈاکس ریزیوم نیچے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسٹال ہو چکی ہے اب جو فولڈر ہم نے create کیا تھا ریزیوم کا اس فولڈر کو open کرتے ہیں وہاں پہ open ہی تھا already تو یہاں پہ یہ دیکھیں پہلے فولڈر ایم پیٹی تھا اب ہم نے online اس کی انسٹالیشن کیا تو وہ جا کے اس ریزیوم کے فولڈر میں ہم نے اس کو انسٹال کیا ہے یہاں پہ یہ دو فائلز ہیں بھائے کمپوزر جیسن کے نام سے اور ایک فولڈر بھی create ہو چکا ہے وینڈر کے نام سے اس میں auto load کی ایک فائل ہے اور کچھ فولڈر پڑے ہیں ہم نے ان کے ساتھ کوئی چھے چھاڑ نہیں کرنی ان کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں دیکس ٹاپ پہ اور میں coding editor کو open کر لیتا ہوں sublime text 3 میں use کر رہا ہوں میں sublime text 3 کو open کروں گا یہاں پہ اس فولڈر کو اپنے coding editor میں open کر لوں گا یہاں پہ فائل پہ open folder اور جو ابھی ہم نے folder create کی ہے سی ڈرائیو میں زیم کے اندر ڈاکس کے فولڈر کے اندر resume کے نام سے اس کو کریں گے یہاں پہ select اور یہاں پہ میں نے open کر لیا یہ فولڈر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی فائل ہم نے online اس کی installation کی ہے اوکے سو اب جو third step تھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ pages کو design کرنا ہے اب یہاں پہ ہم html اور css کی designing نہیں کریں گے چونکہ ہماری تو ویڈیو ہے related کس کے php کے میں آپ کو description میں لنک دے دوں گا جہاں سے آپ html اور css کا code ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہاں پہ میں نے کلک کیا اسی لنک پہ جو آپ کو description میں مل جائے گا آپ نے اس کو ایسے ہی ڈاؤنلوڈ کر لینا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک zip file ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے میں اس کو show in folder کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کو extract کرتا ہوں یہاں پہ یہ extract کر لی html code کے نام سے ایک folder ہے اس کے اندر تین files ہیں دو html کی file ہیں ایک css کی file ہے ان کو میں cut کرتا ہوں واپس جاکے اپنے project folder میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں resume کے folder میں اس tab کو میں close کر دیتا ہوں اب اور یہاں پہ میں واپس جاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے file copy paste کی ہیں ان کی extension ہے html جبکہ ہم php کا کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ ان کی extension کو change کرنا ہے ڈارٹ php کر دینا ہے اس میں php کی ایک single line of code بھی نہیں لکھی ہوئی ان file میں just designing a simple html css کے code کی مدد سے ہم نے design کی ہوئی ہیں یہ file pages تو یہاں پہ میں دونوں کی extension change کر دیتا ہوں cv کی بھی اور cv.php اور index.php دو files ہیں انہی دو پہ ہم نے work کرنا ہے میں دونوں کی output بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو browser میں سب سے پہلے index.php والی جو file ہوگی اس کو open کرتا ہوں یہاں پہ localhost اس کے بعد folder کا name resume اور resume لکھے enter کریں گے تو وہ open ہو جائے گی چونکہ index والی file ہے تو auto default وہ open ہوئی جاتی ہے اگر آپ url میں لکھیں یا نہ لکھیں لیکن یہاں پہ same server میرے خیال میں start نہیں کیا ہوا میں نے تو same server کو start کر لیتے ہیں پہلے یہاں پہ Apache کو بھی اور mysql کو بھی start کیا اور اب اس کو یہاں سے کرتے ہیں close اور اب جا کے refresh کرتے ہیں اب وہ open ہو جائے گا اور ہو بھی جانا چاہیے یہ open ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ simple html css اور bootstrap کا link میں نے paste کیا ہوا ہے وہاں پہ یہ simple designing کی ہوئی ہے اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک editor بھی ہے یہ ck editor ہے text area یہ ہے جس میں نے ck editor کا online CDN link copy paste کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں اگر generate cv پہ کلک کروں تو cv.php والی جو دوسری فائل ہے اس پہ چلا جانا چاہیے user میں generate cv پہ اگر کلک کروں تو دوسری file open ہونی چاہیے cv.php کی یہ index.php والی فائل ہے ابھی میں generate cv پہ کلک کرتا ہوں تو cv.php والی فائل یہاں پہ open ہو جاتی ہے جنہی دوسری جو index.php والی فائل ہے اس پہ ہم نے کوئی code نہیں کرنا کوئی php کا code نہیں لکھنا جو بھی ہم نے php کا code لکھنا ہے وہ cv.php والی فائل اس file کے اندر ہم نے لکھنا ہے php کا code اوکے سو یہ فائل کچھ اس طرح سے ہے اوکے فائنلی سو اب ہم php کا code لکھتے ہیں یہاں پہ php کا code کس کے اندر لکھنا ہے cv.php کے اندر تو میں یہاں پہ اس file کو close کرتا ہوں اور cv.php والی فائل کو یہاں پہ open کر لیتا ہوں یہاں پہ open کرنے کے بعد یہاں پہ میں top پہ php کا code سٹارٹ کرتا ہوں php کا code کیسے سٹارٹ کرتے ہیں simple php یہاں پہ لکھا اور اس کو end کہاں پہ کرنا ہے اس کو جا کے میں نے end کرنا ہے نیچے end پہ جا کے یہ جو پورا html کا جو آپ code دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس پورے html کے code کو میں صرف ایک single php کے variable میں store کر لوں گا اور یہ ڈبل لکھا ہوا ہے ڈوپلیکٹ ہے html کا tag اور pdf کا end پہ تو ان کو میں پہلے remove کر دیتا ہوں یہاں سے اوکے سو اس کو remove کر دیا اور php کا code ہم نے یہاں سے اوپر سے سٹارٹ کیا تھا یہاں سے تو یہ جو html کا code ہے میں اس کو تھوڑی ترکلی collapse کرتا ہوں یہاں سے delete نہیں کر رہا بلکہ اس کو میں collapse کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ collapse کر لیا اب یہاں پہ اوپر line number one سے کیا ہے کہ php کا code سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے end کرنا ہے html کے بعد یہاں پہ یہ تو ہو گیا اب mid کا جو html کا code ہے اس کو ہم ایک variable کے اندر رکھیں گے ڈالر html کے نام سے ایک variable بنا لیتے ہیں اور equal اور اس کے اندر یہاں پہ double codes کے اندر یہ سارا code ہم رکھ لیتے ہیں html کے اندر جتنے بھی ہم نے کوئی class یا ڈی کا use کی ہے وہاں پہ ہم نے single code کا use کی ہے اور single code کا use کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ باہر ہم double code لگا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈالر html کے variable کے اندر سارا html کا code رکھ لیا اور end پہ semi-calon سے اس کو close کر دیا یہاں پہ line number 93 94 95 یہاں پہ ہم بعد میں php کا جو mpdf کے related code ہے وہ لکھیں گے pdf میں convert کرنے کے لیے لیکن ابھی ہم اس کو ڈائنامک بناتے ہیں ابھی simple ہم یہاں پہ if is set کا use کریں گے یعنی کہ جب کوئی button پہ click کریں generate cv والے button پہ یہاں پہ if is set dollar underscore post اور یہاں پہ button کا name لکھنا ہے جو کہ index start php میں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ generate cv کو ہم نے button کا name کیا دی ہے generate cv والا جو button ہے اس کو ہم نے btn name دیا ہوئے تو اس کو copy کر کے یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں اوکے سو یہاں پہ bracket start ہوگی اور یہ bracket جا کے end ہوگی html کے code کے بعد اس کو close یہاں پہ نہیں کرنا بلکہ اس کو میں یہاں سے cut کر دیتا ہوں یہاں سے cut کرنے کے بعد اس کو میں end پہ جا کے paste کر دوں گا یہاں پہ جہاں پہ php کا code close ہو رہا ہے وہاں پہ ہی یہ if والی condition بھی جا کے یہاں پہ ہی close ہو اوکے سو اب جتنی بھی values یعنی کہ user جو بھی put کرے گا وہاں page میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آپ کو اس page میں جو بھی value enter کرے گا وہ مجھے variable ملنی جائے یہاں پہ for example full name ہے full name اگر اس نے field میں enter کیا اور اس field کا name بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ index.php میں ہیں یہ ساری fields index.php میں یہاں کہیں پہ full name لکھا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں label دیا ہوا ہے full name کا اس کے اندر ایک input کا tag ہے اور اس کو بھی name same name دیا ہوا ہے full name ہی تو اس full name کو میں ایک variable کے اندر یہاں پہ store کر لوں گا سب سے بہلے یہاں پہ dollar underscore post اور اس کے اندر یہاں پہ اس field کا name لکھ دیا اور اس کو ایک ڈالر full name کے variable کے اندر ہی میں store کر لیتا ہوں variable کا name same رکھ لیتا ہوں okay so simple میں نے full name کو ایک variable کے اندر store کر لیا اسی طرح باقی جتنی بھی fields ہوں گی ان سب کو میں ایک ایک variable کے اندر store کر لوں گا جیسے objective, education, skills جو بھی languages ہوں گی یہاں پہ میں آٹھ دست دفعہ اس کو duplicate کر لیتا ہوں اور just میں یہاں پہ اب changing کروں گا تو full name کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی field ہے profession کی field ہے تو اس profession کی field کو ہم نے یہاں پہ HTML میں index.php میں بھی profession name دیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ہم profession ہی لکھیں گے تو simple آپ نے ایسے changing کر دینی ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے میں یہاں پہ تھوڑا جلدی جلدی کروں گا لیکن profession کے بعد والی جو field ہے وہ image کی field ہے تو اس کو تھوڑا سمجھنا بڑھے گا یہاں پہ تو جو اب نیچے والی field ہے وہ ہے picture والی field اب جو باقی field ہیں وہاں تو ایک لائن سے ہم store کر لیتے ہیں لیکن image کے لیے ہمیں تھوڑا کافی code لکھنا پڑتا ہے یہاں پہ کافی تو نہیں زیادہ ہم دو تین لائن ہی لکھیں گے یہاں پہ dollar and score ہم post لکھتے ہیں لیکن جب بھی file کوئی ہو یا image ہو image بھی ایک file ہی ہے تو dollar and score file کا use کرتے ہیں یہاں پہ میں چیک کر لیتا ہوں کہ اس کو name کیا دیا ہوا ہے picture name دیا ہوا ہے اس کو ہم نے name دیا ہوا ہے picture تو میں picture یہاں پہ لکھ دوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ single course میں name لکھ دوں گا یہ ہوگا image کا جو real name ہوگا تو اس کو بھی میں ایک variable کے اندر رکھ لیتا ہوں اس کے بعد مجھے image کا ایک temporary name بھی چاہیے temporary name کیسے ملے گا مجھے یہاں پہ میں اسی کو copy paste کر لیتا ہوں اس کو نیچے copy paste کر لیا اور یہاں پہ name کی جگہ میں tmp underscore name کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی picture کی جگہ میں tmp underscore name same variable بھی بنا لیتا ہوں اوکے سو یہ بھی بنا لیا temporary name اب میں نے final destination مطلب یہاں پہ user جب بھی کوئی image upload کرے گا اپنی cv کے لیے تو وہ ہمارے project کے فولڈر میں آکے save ہو جانی چاہیے کہاں پہ images کے فولڈر کے اندر slash یہاں پہ جا کے image save ہو جانی چاہیے یہ image کا name یہاں پہ کس variable کے اندر ہے ڈالر picture کے variable میں تو یہاں پہ یہ میں paste کر دیتا ہوں اور images نام کا فولڈر ہمارے project میں ہے ہی نہیں تو پہلے تو images کے نام سے ہم یہاں پہ فولڈر create کر لیتے ہیں یہاں پہ میں اس فولڈر کے اندر ایک نیو فولڈر بناتا ہوں images کے نام سے اوکے یہ بن چکا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی user image upload کرے وہ move ہو کے یہاں پہ images کے فولڈر کے اندر آ جائے تو اس کے لیے php میں ایک function ہے move uploaded یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہاں پہ move underscore uploaded یہاں پہ آئی جائے گا automatic move underscore uploaded underscore file یہاں پہ file کا name دینا ہے اور آگے جو ہے destination یعنی کہ کہاں پہ جا کے store ہو تو ہم نے اوپر ڈالر فولڈر کے اندر وہ path set کر دیا ہے تو ڈالر فولڈر کے اندر جا کے save ہو جائے یہاں پہ میں ڈالر فولڈر لی لیتا ہوں اور یہ picture یہ تو real name ہوگا نا اس کا ہم نے لکھنا ہے temporary name tmp underscore name جو six line میں ہم نے لکھا ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد destination اوکے تو image کے لیے اتنا code ہم نے کرنا تھا کر لیا اب باقی same جیسے ہم فول name یا profession کے لیے کیا تھا یہاں پہ تو ویسے ہی باقی changing کریں گے تو دیکھتے ہیں next field objective کی ہے تو field کو name بھی میں نے یہاں پہ index.php میں بھی objective ہی دیا ہوگا یہ میں نے same name دیا ہوا ہے same ہر جگہ پہ دیکھ سکتے آپ objective ہی ہے تو یہ مجھے پتا ہے ویسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا name دیا ہوئے تو objective ہی ہے objective اس کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہے personal information اس میں father gender date of birth and nationality ہے دو چار چیزیں تو میں چاروں چیزوں کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں input کے tag ہیں اور یہاں پہ name دیا ہوا ہے ہم نے یہ تو میں جلدی جلدی یہاں پہ changing کر لیتا ہوں father اس کے بعد gender اس کے بعد ڈی او بی data birth اس کے بعد nationality variable کی name بھی same رکھیں گے تکہ بعد میں کوئی confusion نہ ہوں یہاں پہ چونکہ invariable کا بھی ہم نے use کرنا ہے ابھی توم variable کے اندر ڈیٹا کو store کر رہے ہیں اوکے سو یہ سب چیزیں ہم نے سٹور کر لی اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس کے بعد ہے کنٹیکٹن کی انفارمیشن کنٹیکٹ میں اڈریس ای میل اور موبائل تین چیزیں یہی نام دیا ہوئے میں نے انڈیکس ڈار پی ایج پی میں بھی ان فیلڈ کو اڈریس ای میل اور موبائل یہ نام دیا ہوئے تو میں جلدی جلدی یہ جا کے چینجنگ کر لیتا ہوں یہاں پہ موبائل اور ای میل اور یہاں پہ یہ میں نے آگے پیچھے لکھ دیا ہے لیکن ہے رہے اس کا کوئی ایشیو نہیں ہے پہلے ای میل تھی پھر موبائل تھا شاید تو یہاں پہ جس طرح بھی لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بے شک آگے پیچھے لکھیں تو یہاں پہ یہ بھی لکھ دیا اور اس کے بعد نیچے اگر آ جائیں ایجوکیشن تو ایجوکیشن کو یہاں پہ میں نے سیمپل ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹیکسٹ ایریا ایڈ کیا ہوا ہے انڈیکس ڈار پی ایٹ پی والی فائل میں اس کو نیم میں نے سیم ہی دیا ہوا ہے ایجوکیشن تو میں یہاں پہ جسٹ کافی پیسٹ کر کے اس کو چینج کر دیتا ہوں ایجوکیشن اوکی سو تین چار فیلڈ ہو رہے چکی ہیں بس یہ تھوڑا سا شاید بور ہو رہی ہوں آپ لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ایجوکیشن کے بعد ایکسپیرینس ایکسپیرینس کے بعد بھی سکلز ہم نے ایڈ کرنی ہے یہاں پہ سکلز اور دین سرٹیفیکیٹس اوکی سو سکلز بھی ہو چکی ہیں اب سرٹیفیکیٹس کے لیے میں نے تین فیلڈ لی ہوئی ہیں یہاں پہ سرٹیفیکیٹ وان ٹو تھری تو یہ یوزر کی مرضی ہے کہ وہ ایک سرٹیفیکیٹ پور کرتا ہے یا کوئی بھی نہیں کرتا یا دو کرتا ہے تین کرتا ہے ہم نے کوئی ویلیڈیشن نہیں لگا ہی کہ تینوں کے تینوں اس نے سرٹیفیکیٹس کے پاس ہوئی ہوں کیا بدہ اس کے پاس ایک ہی ہو تو وہ ایک ہی کر کے تو تب بھی وہ سیوی یہاں پہ جنریٹ کر سکتا ہے یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ سرٹیفیکیٹ وان سرٹیفیکیٹ ٹو سرٹیفیکیٹ تھری سمپل نیم دیئے ہوئے میں نے وہی نیم میں یہاں پہ چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ ون کر دیا اور اس کو میں ڈوپلیکیٹ کر دیتا ہوں ٹو ٹائم اوکے سو یہاں پہ ٹو اور نیچے تھری کر دیں گے اور یہاں پہ بھی ٹو اور تھری اس کے پاس بس لینگویجز ٹریک ہی ہیں لاسٹ آپشن تو میں اسی کو لینگویجز بھی میں نے تین وہاں پہ لی ہوئی ہیں تو یہاں پہ میں نے تینوں یہ لائن کاپی پیسٹ کر لی اور یہاں پہ میں جسٹ چیننگ کر دیتا ہوں لینگویج لکھ دیتا ہوں یہاں پہ لینگویج میں اگٹھا لکھ دیتا ہوں تینوں لائنز میں اور لینگویج ون ٹو تھری اسی طرح نیم دیئے ہوئی یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ یہ لینگویج ون لینگویج ٹو لینگویج تھری تو یہاں پہ بھی لینگویج ون لینگویج ٹو اور لینگویج تھری میں کر دوں گا ون ٹو اینڈ 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 تھری دیٹس آل یہ ہو گیا ویریابل کے اندر سارا ڈیٹا سیو ہو چکا ہے اب نیچے اس سیوک کے اندر یہاں پہ میں کوڈ جو ہے کولیپس کیا ہوا تھا تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ یہاں پہ میں کلک کروں گا تو یہ اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں نے وہی نیم دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے فل نیم ڈسپلی کرنا ہے تو میں نے اوپر ویریابل کو بھی فل نیم دیا ہوئے تھا جس میں یہاں پہ ڈالر ڈالر ایڈ کر دوں گا ہر جگہ پہ ہیڈنگ کو چھوڑ کے باقی جو بھی فیلڈ ہیں وہاں پہ جس میں نے ڈالر ڈالر ہی ایڈ کرنا ہے یہاں پہ موبائل کے لیے فیلڈ لیتی اس کے بعد لینگویج 1، لینگویج 2، لینگویج 3 کے لیے وہی ڈالر لینگویج 1، ڈالر لینگویج 2 اور ڈالر لینگویج 3 کے نام سے ویریابل بنیا ہوا ہے سمپل ہے بلکل اور یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں ہیڈنگ ہے ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے ڈالر ایڈ نہیں کرنا ہیڈنگ کے نیچے جو ٹیکسٹ ہوگا جو کونٹنٹ ہوگا آپ نے اس میں ڈالر ایڈ کرنا ہے یہاں پہ جیسے اوپر فادر نے میں نیچے جسٹ میں نے فادر لکھا ہوئے فادر کے ساتھ میں نے ڈالر ایڈ کر دیا اسی طرح یہاں پہ جنڈر ہے اور یہاں پہ نیچے بھی جنڈر ہے تو نیچے والے کے ساتھ میں ڈالر ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ ڈی او بی کے ساتھ اور یہاں پہ نیشنلیٹی کے ساتھ بھی ڈالر ایڈ کر دیتے ہیں اور نیچے ایڈوکیشن ایکسپیرینس سیٹیفکیٹ جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ میں ڈالر ایڈ کر دیتا ہوں ہیڈنگ کو چھوڑ کے یہاں پہ بھی ڈالر اور سیٹیفکیٹ کے ساتھ بھی ڈالر اور ای میل اور فون یہاں پہ میں اس کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ نیچے اگین موبائل اور ای میل لیے ہوئے ہیں یہ فوٹر کا سیکشن ہوگا تو یہاں پہ اگین موبائل اور نمبر ای میل ڈسپلی ہونا چاہیے تو یہاں پہ اس کے ساتھ ڈالر اور اس کے ساتھ بھی ڈالر ایڈ کر دیتے ہیں یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو ہم نے ڈائنامک بنا لی ہے اب ہم نے کوڈ کرنا ہے ایم پی ڈی ایف کے ریلیٹیڈ پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو یہ یہاں سے میں واپس کلیپس کر دیتا ہوں اوکے سو اب ہے فائنل سٹیپ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سی وی کو پی ڈی ایف کے فارمیٹ میں کنورٹ کرنا ہے اب جو ہم نے پیکج انسٹال کیا تھا وہاں پہ ایک فائل ہے وینڈر کے فولڈر کے اندر وہ ہم نے یہاں پہ انکلوڈ کر لینی ہے یہاں پہ میں انکلوڈ لکھ کے یا آپ ریکوائر وانس کر کے بھی اس کو کر سکتے ہیں انکلوڈ وینڈر کے فولڈر کے اندر آٹو لوڈ ڈاٹ پی ایچ پی کے نام سے فائل ہے تو اس کو انکلوڈ کر دیتے ہیں یہ جو کہ آٹو ہی انسٹال ہوئی تھی ہم نے کمپوزر کی مدد سے ان کو انسٹال کیا تھا پورے وینڈر کے فولڈر کو اور یہاں پہ اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں ایم پی ڈی ایف کا نیو ایک آپ کا پتہ ہے کی ووڈ ہے پتہ ہے یا نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ اور سمپل میں نے ایک اوبجیکٹ بنا لیا اور اب یہاں پہ نیچے میں یہ کرتا ہوں کہ ڈالر ایم پی ڈی ایف کا یا ہوں یوز کریں گے اور جو پیج کا لی آؤٹ ہوگا جو ڈسپلے ہوگا وہ فل پیج ہونا چاہیے تو یہاں پہ سیٹ ڈسپلے موڈ کر دیتے ہیں یہ ایم پی ڈی ایف ایک لائبریری ہے اس میں بلٹ ان کچھ فنکشنز ہیں یہ جیسے سیٹ ڈسپلے موڈ ہو گیا ابھی فل اس کو ہم نے پیج کر دیا اس کے بعد ہم نے دو چیزیں یہاں پہ چاہیے ہمیں ایک style.css والی فائل ہے دوسری یہ جو html کے فائل ہے ان دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے convert کرنا ہے کس میں پی ڈی ایف میں تو یہاں پہ میں dollar style لکھ کے سب سے پہلے تو style sheet کو اس کے اندر لوڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ لوڈ کیسے کریں گے اس کو file underscore contents لکھ کے یہاں پہ اس فائل کا name لکھ دیں گے simple style.css name ہے تو یہاں پہ یہ لوڈ ہو جائے گی کون سے variable کے اندر dollar style کے variable کے اندر آ جائے گی css کی file اور اس کو پی ڈی ایف میں convert کیسے کرنا ہے پی ڈی ایف میں convert کرنے کے لیے write html کے نام سے ایک function ہے میں یہاں پہ mpdf لکھ کے اور write html لکھ کے اس کے اندر اس variable کو paste کر دیتا ہوں simple اور یہ جو write html کا function ہے یہ output کا function یا جو file get contents یہ function جو ہی یہ mpdf کے function ہے built-in function ہے اس کے یہاں پہ میں اسی کو copy کرتا ہوں جیسے style کی file کو ہم نے document میں convert کیا ایسے ہی جو html ہے اس page کے اندر اس کو بھی ہم نے convert کر دیا ہے یہاں پہ dollar html کے اندر یہ جو page ہے پورا یہ dollar html کے variable کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں open line number 28 میں تو یہ چیز ہم نے کر لی اب last line ہم نے کیا کرنا ہے dollar mpdf یہاں پہ output function کا use کرنا ہے output function یہ بھی built-in function ہے mpdf library کا output لکھ کے اور میں یہاں پہ function جو ہے وہ close کر دیتے ہیں یہاں پہ exit کر دیتے ہیں اس کو اوکے بس یہ line of code لکھنی تھی ہم نے convert کرنے کے لیے html document کو pdf میں لکھتی ہیں اب میں یہاں پہ ایک دفعہ آپ کو demo دکھاتا ہوں اور پھر کچھ اور بھی changing کرنی ہے ہم نے ابھی تھوڑی سی modification کرنی ہے اس code میں لیکن سب سے پہلے یہاں پہ demo دیکھتے ہیں یہاں پہ میں copy کرتا ہوں اس url کو اور کسی اور browser میں open کر لیتا ہوں چونکہ یہاں پہ میں اگر email یا mobile پہ میں click کروں گا تو auto display ہو جاتی ہیں کافی چیزیں تو یہ personal use کے لیے رکھا ہوا یہ میں نے browser جس میں ابھی میں نے یہ file open کی ہوئی ہے تو یہاں پہ auto سب کچھ display ہو جائے گا اس لیے میں یہاں پہ ایک اور browser open کر لیتا ہوں دوسرا browser open کر لیا اور اسی میں وہی url میں نے copy paste کر دیا یہاں پہ میں changing کرتا ہوں یہاں پہ کچھ content add کر دیتا ہوں سارا content add نہیں کروں گا جس میں نے name profession اور image کو add کی ہے باقی چیزیں کچھ بھی add نہیں کی اور generate cv میں click کر دیتا ہوں generate cv پہ جو ہی میں نے click کیا تو یہاں پہ image display نہیں ہو رہی اور جو objective ہیں یہ میں نے auto وہاں پہ set کی ہوئے ہیں objective آپ وہاں سے remove کر کے field سے آپ نے بھی ڈال سکتے ہیں وہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ image کے اندر ہم نے یہاں پہ ڈالر نہیں لگیا simple تھا باقی ہم نے ڈالر تو لگیا تھا سب کے ساتھ لیکن picture کے ساتھ ہم نے ڈالر نہیں لگیا تھا اوپر یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جو picture ہے picture کے نام سے ہم نے variable بنائیا ہوا ہے line number 5 میں تو اس کی وجہ سے image display نہیں ہو رہی تھی ہم نے ڈالر نہیں لگیا ہوا تھا picture کے ساتھ یہاں پہ تو اب یہ لگا دیا اب again میں اس کو collapse کر دیتا ہوں واپس ہو جا کے again میں generate cv کے button پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آگئے ہوں اور اب generate cv کے button پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ دیکھیں image بھی آ چکی ہے okay so باقی ابھی mpt ہی ہیں field چونکہ certificate بھی نہیں ہے language بھی نہیں ہے experience کچھ ہم نے add ہی نہیں کیا just ہم image کو test کر رہے تھے اور test کر رہے تھے کہ وہ ہو رہی ہے یعنی تو یہاں پہ ہم margin اس page کو دے دیتے ہیں margin underscore top لکھنا ہے margin آپ نے یہاں پہ dash top نہیں لکھنا اور یہ یہاں پہ ہم margin چاروں سائیڈوں سے دیں گے top سے بھی bottom سے بھی left اور right سے بھی تو میں یہاں پہ right سے two pixel دے دیتا ہوں آپ zero کر سکتے ہیں بالکل یا اپنے مرضی سے زیادہ دینا چاہیے تو تو بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ display ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے یہاں پہ چاروں سائیڈوں سے just two pixel ہی لی ہے اور یہاں پہ واپس آتا ہوں تو یہاں پہ کافی زیادہ margin تھا ابھی میں continue پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں margin جو extra margin تھی اکسرا space تھی وہ remove ہو چکی ہے نیچے footer بھی display ہو رہے ہیں سب بھی display ہو رہا ہے اوکے سو اب ہم نے ایک کام کرنا ہے یہاں پہ اگر اوپر download کے button پہ click کریں تو یہاں پہ کوئی بھی نام دے کے یہاں پہ user save کر سکتا ہے اس کو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ auto ہی download ہو جائے جو ہی user generate cv کے button پہ click کریں جیسے میں نے demo بھی دکھایا تھا ویسے ہی کر رہا ہے ہم نے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ آ جاتے ہیں واپس coding editor میں اور یہاں پہ output کے function کے اندر یہاں پہ ہم نے دو چیزیں لکھنی ہیں ایک یہ کہ ہم اس cv کا name کیا ہو مطلب کہ user جب بھی generate cv کے button پہ click کرے تو کس نام سے cv download ہو بائی ڈیفال وہ ایم pdf کے نام سے download ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم name دے دیتے ہیں mycv.pdf کہ اس نام سے وہ download ہو جائے user کی device میں چاہے وہ mobile ہے tablet ہے جو بھی d میں نے لکھا ہے کہ auto download ہو جائے d لکھنے سے auto download ہو جاتی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اب میں واپس back جا کے generate cv پہ اگر میں click کرتا ہوں یہاں پہ ساری میں field جو ہیں وہ اسی طرح میں کر دیتا ہوں جہاں پہ generate cv پہ click اور یہ download ہو رہی ہے ہمارے system میں میں اس کو open کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ابھی میں نے کوئی field وہاں پہ data نہیں لکھا enter نہیں کیا just میں check کر رہا ہوں کہ یہ pdf میں convert بھی ہو رہی ہے یا نہیں تو pdf میں یہ successfully convert ہو رہی ہے زبردست layout بھی ہے اور اب میں ایک دفعہ آپ کو demo دکھا دیتا ہوں final demo سب کچھ fill کر کے یہاں پہ میں جلدی میں ساری fields fill کر دیتا ہوں education بھی لکھتی یہاں پہ آپ اس چیز کو یہاں پہ bullet کا use کر سکتے ہیں numbering کا use کر سکتے ہیں bold کر سکتے ہیں text وغیرہ لیکن آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جو بھی user ہوگا just وہ اپنی جو بھی data وہ enter کرے گا generate cg پہ click کرے گا designing automatically ہو جائے گی یہاں پہ html css skills add کر دیتا ہوں تھوڑی سی اوکے سو یہاں پہ certificate بھی ایک دو add کر دیتے ہیں languages بھی دو add کر دیتے ہیں generate cv پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ final outcome final output آپ دیکھ سکتے ہیں open کی میں نے اور یہ cv prepare ہو جو کی ہے تو بہت کی short time میں پروجیکٹ میں نے complete کی ہے start سے end تک ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتائے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور social میڈیا پہ share بھی کر سکتے آپ اور یہاں پہ ctrl p کر میں پورا layout کو دکھا دیتا ctrl p print جی ہاں تو subscribe کر دیں اور یہ آپ دیکھ سکتے پورا اس کا layout cv کا ملیں گے کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye take care